اس پر نظر نہیں آرہا کہ اوپر سے جو ہے وہ ڈیلی بیسیس پہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کے جو عالی عدلیہ ہے مجددہ کی نشن ہے ان کے متعلق جو ہے وہ ببا کے دور پر جی بالکل ایسا ہی ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی ہم نے کوئی دہشت والا راستہ نہیں بلکہ پورا مند ہم نے راستہ اپنایا عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے اور ہم عدلیہ میں گئے اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے مذاکرات شروع کیے میں نے کہا کہ شریف شریف جو ہیں یہ سارا خاندان بدنیت ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا اور یہ صرف لوگوں کے حلاف پچے جھوٹے کرنے کے مہر ہے اور وہی ہوا اور اب آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی اپنا ایک کے راستہ خود جنے گی انشاءاللہ اور جو صحیح راستہ ہوگا اس ملک اور قوم کی بہتری اور بھلائی بھلا راستہ ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کو ان کے خاندان کو بھی جانتے ہیں یہ سوائے ان کی عادت ہے کہ جس سے وعدہ کرو نہیں ہم مقدمات سا سا چلے گے ہم بھی پوری طرح فائٹ کر رہے ہیں اور کوئی ہمیں گھبرات رہی ہیں یہ بتائی گا کہ چودری بنگیز علاہی کو کیا عمران خان جتنے مقدمات بنانے کے لیے چھونا گیا ہے کہ وہ بھی سینچری کریں کیا چودری یہ ہم نے اللہ کے فضل سے سیکھا ہی نہیں ہے پیچھے ہٹنے والی بات اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک مقصد کے لیے نکنے ہیں ہمارا ایک مشن ہے کہ ہم نے اس ملک کو سمار رہا ہے اور ہم نے پہلے بھی کیا ہے ہمیں جو اگر چھ مینے میں نے ہم اس میں بیٹھے نہیں ہیں کوئی قریب نہیں کیا ہم نے کام کر کے دکھایا ہے اس قوم کو کس طرح کام کیا جاتا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کام کر کے دکھایا ہے ہم کام کر کے دکھایا ہے ہم کام کر کے دکھایا ہے سب الیکشن ہوتی ہیں پی ٹی آئی برس اقدار آ جاتی ہے اگر تو کیا پلیاب کے وزیر اعلیٰ ہم چودری پیزلہ ہی کوئی دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے دیکھو نا یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے یہ انہوں نے کا جیسے یہ بتائی گا چودہ مئی کو اگر الیکشن نہیں ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف برزی ہوگی یا عدالتیں اس کے بعد بکھر جائیں گے اگر کوئی ایکشن یہ یہ سارے جو ہے نا خاجہ صاحب روز گالیاں دیتا ہے یہ آئین کا کھلواڑ کر رہے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں جی ہم آئین کے یہ پاسدار یہ کہاں سے آگے پاسدار انہوں نے تو بیڑا گرک کی ہے اس ملک کا بھی اس قوم کا بھی اور آئین کا بھی ملک کے کل سے آپ کے نام سے اور مرنس علیہ صاحب کے نام سے ایک آڈیو چل رہی ہے سوچل میڈیا پر کیا وہ آپ دونوں کی ہے اور اس پر کیا کہنا ہے آپ یار یہ فیک کام جو ہے نا یہ بتا رہی کہ وہ ہماری قوم کو آدھ بڑھ گئی ہے آئین اور قانون اس پر کیا کہتے ہیں کہ وہ بطورے گھس بیٹھ ہی کام کر رہے اور ان کی بہت لٹراؤڑ ہو نہیں ہے کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ